بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا آپ کا اپنا ڈیجٹل پلات فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے پاکستان تعلیق انصاف کے چیئرمن عمران خان نے لکھ کر ایک فیصلہ دے دیا ہے اس فیصلے کی بھی بات کریں گے اور ایک اہم ترین کیس میں ایک اہم ترین انٹری ہوئی ہے جس کی وجہ سے تنس کرتے ہوئے ہمارے بعض دوستوں نے پاکستان تعلیق انصاف کو جمعے کی مبارک بات دے دی ہے جمعے کا دن ہے مائی کی 31 تاریخ ہے تو ہمارے بعض دوستوں نے پاکستان تعلیق انصاف کو مبارک بات بھی دیتی ہے جمعے کے دن کی اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے جو اہم ترین انٹری ہے یہیں سے بات کروں گا میں عمران خان کے لکھے فیصلے تک پاکستان دریگ انصاف کو ملنے والی ایک اجازت تک ہم بعد میں بات کریں گے مخصوص نشستوں کا کیس آپ نے دیکھا تھا پاکستان دریگ انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملا پاکستان دریگ انصاف والے انتخابات میں آزاد گئے عجیب و غریب نشانات کے ساتھ گئے اس کے باوجود بھی لوگوں نے پاکستان دریگ انصاف کے حق میں فیصلہ دے دیا پاکستان دریگ انصاف جیت گئی پاکستان دریگ انصاف کی جیت پر ڈاکہ پڑا اور اس کے بعد جب یہ ڈاکہ پڑا گیا مخصوص نشستیں جو سنی اتحاد کاؤنسل کو ملنی تھی وہ بھی پاکستان دریگ انصاف کو ملنے سے سنی اتحاد کانسل کے پاکستان طریق انصاف کے ارکان کو روک دیا گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں سنی اتحاد کانسل کا ارکان ان آزاد ارکان کو تسلیم کر لیا گیا یہ سب کچھ حبارے سامنے ہوا جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا یہ عدالت گیا عدالت نے قرار دیا کہ جو نون لیگ نے جیتا پیپلز پارٹی نے جیتا یا ایم کیو ایم نے جیتا بھلے فارم فوری سیبن کے تحت جیتا اس جیتے ہوئے سے زیادہ نمائندگی کیسے دی جا سکتی ہے جتنی مخصوص نشستیں ان کی بنتی ہے اس سے زیادہ مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں عدالت نے یہ تو فیصلہ پہلی بار میں کر دیا مزید فیصلہ اس پر آنا تھا تو مخصوص نشستوں کے اس کیس میں ہوا یہ ہے کہ اب فل کورڈ بنایا جائے گا لیکن اس میں بھی ایک ٹویسٹ ہے دستیاب ججز پر فل کورڈ بنایا جائے گا تو جو بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی ہے تین رکنی کمیٹی جس میں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب ہیں اس کمیٹی میں جب یہ معاملہ آیا تو منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمیں ایک جانب نظر آئے اور اختلاف کرتے ہو نظر آئے منیب صاحب اور منیب صاحب نے کہ سات ججز کا بینچ بنا دیا جائے باقی دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو دستیاب ججز ہیں ان پر مشتمل بینچ بنا دیا جائے اب اس بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں چیف جسٹس ہیں تو وہ اس بینچ کی سربراہی کریں گے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ ہیں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں جسٹس یہیہ آفریدی صاحب ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں جسٹس محمد علی مزر صاحب ہیں جسٹس آئیشہ اے ملک صاحبہ ہیں جسٹس اثر بن اللہ ہیں جسٹس حسن اثر رزوی ہیں جسٹس شاہد وحید ہیں جسٹس عرفان سعادت خان ہیں اور نئیم اختر افغان جسٹس نئیم اختر افغان صاحب اس میں شامل ہیں مسرط حلالی صاحبہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ دستیاب نہیں ہیں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف جو اپیلوں کی سماعت ہے اب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ بینچ کر رہا ہے تیرہ ججز پر مشتمل بینچ ہیں مسرط حلالی صاحبہ بیمار ہیں دستیاب نہیں ہیں جو منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں فیصلہ ہوا تھا اس میں جسٹس محمد علی مزر صاحب تھے جسٹس اثر من اللہ صاحب تھے تین رکنی بینچ تھا اس نے سنی اتحاد کانسل کے خلاف جو پشاور ہائی کورٹ کا پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ موطل کر دیا تھا اور قومی اسمبلی میں ان اضافی مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان کو حتمی فیصلے تک ووٹنگ سے رک دیا تھا الیکشن کمیشن نے پھر اس کے بعد خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی رکنیت موطل کر رکھی ہے یہ ہمارے سامنے کل سچویشن تھی عاظم نظیر طارد صاحب نے کیا کہا تھا عاظم نظیر طارد صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ججز کی مقرر کرنے کا طریقہ ہے ان کی مدت ملازمت ہے ان طریقوں میں کچھ چینجز کر رہے ہیں یہ جب بتایا گیا تھا تو وہ اجلاس بھی موطل ہو گیا تھا جو اس وقت ہو رہا تھا اب قاضی فائززیس صاحب اس کی سربراہی کریں گے مخصوص نشستیں نہیں ملتیں سنی اتحاد کانسل کے ارکان کو ایک بار پھر اگر تو یہ واپس نون اور پی پی کو مل سکتی ہے اگر یہ واپس نون اور پی پی کو مل سکتی ہیں تو پھر حکومت دو تہائی اکسریت حاصل کر لے گی اور دو تہائی اکسریت حاصل کرنے کے بعد قاضی فائززیس صاحب کو جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیح مل سکتی ہے کیونکہ چیف جسٹس کے عہدے پر جو مدت ہے اس کا حکومت تائین کرنے جا رہی ہے تو قاضی فائززیس صاحب کو جب توسیح مل جائے گی تو بینیفیشری کون ہیں قاضی فائززیس صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب کی مدت بھی اسی طرح سے جب وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو کام ہو جاتی ہے منیب اختر صاحب تو شاید اس کے نتیجے میں چیف جسٹس بن بھی نہیں پائیں گے تو اب اس کیسے کیسے قاضی فائززیس صاحب بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بینیفیشری اس فیصلے کے بینیفیشری قاضی فائزیس صاحب ہوں گے یہ پہلا نکتہ ہے کہ وہ نہیں بیٹھ سکتے دوسرا مخصوص نشستیں ان جماعتوں کو کیسے ملیں اس لیے ملیں کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا گیا تو جس جج نے وہ فیصلہ دیا جن جج صاحبان نے وہ جج صاحبان یہاں کیسے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بھی نہیں بیٹھ سکتے اگر تو پھر دوبارہ یہ فل کورڈ جو تشکیل دیا گیا ہے یہ کیوں دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہمارے دوست ہیں سپریم گورڈ کے سینئر ریپورٹر عمران وسیم صاحب عمران وسیم صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دھچکا قاضی فائز عیسی صاحب اب سربراہی کریں گے کیا امیج بن گیا ہے قاضی فائز عیسی صاحب کا کسی بینچ میں قاضی فائز عیسی صاحب آ جائیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جمعہ مبارک تنز والی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے دھچکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے کیا امیج بنا لیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا کہ اگر وہ ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملے گا یہاں تک بات آگئی ہے اب ایک اور چیز دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں کرنا کیا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو کہنا چاہیے کہ ہم بلے کے نشان والے کیس میں آپ کی وجہ سے اس وقت متاثرہ فریق ہیں تو آپ یہاں ہوں گے اور آپ بینیفیشری بننے جا رہے ہیں اس لئے آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے ہم آپ پر اعتراض کرتے ہیں اعتراض کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو میری رائے میں ایک اعتراض اور کرنا چاہیے کہ بلے کے نشان والے معاملے پر ابھی ہمارا ریویو پینڈنگ ہے اور آپ بریڈش ہائی کمیشنر کو لکھ کے بتاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک کیوں تھا آپ اپنا باعث یہاں پر بھی شو کر چکے ہیں تو آپ نہیں بیٹھ سکتے آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی کہہ دینا چاہیے جسٹس گلزار صاحب کی عدالت کا فیصلہ تھا کہ قاضی فائز لیسے صاحب عمران خان اور ان کی جماعت کے معاملات نہ سنیں تو اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے عمران خان صاحب نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آنے والے وکیل صاحب نے مجھے خود بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے قاضی فائز لیسے صاحب پہ عدم اعتماد کیا جائے اور یہ عدم اعتماد شیرفزل مروت صاحب نے کر دیا تھا لیکن پھر بعد میں عدم اعتماد سے پیچھے ہڑ گئے بیریسٹر گوھر بھی اور حامد علی خان صاحب بھی جب یہ لوگ پیچھے ہڑ گئے تو پھر ہم نے بلے کے نشان والا فیصلہ بھی دیکھ لیا تھا تو عمران خان کے فیصلے پر بھی پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو چاہیے عمل کروائیں اور قاضی فائز لیسے صاحب کو یہ بتا دیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دے سکتے کہ آپ ہمارا یہ کیس سنیں ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے آپ اس بینچ میں مد بیٹھیں یہ تمام وجوہات سامنے رکھیں اور قاضی فائز لیسے صاحب چونکہ پراہ راست بینفیشری بن سکتے ہیں اس لیے بھی آپ نہیں بیٹھ سکتے تو یہ پاکستان طریقہ انصاف کو کرنا چاہیے نہیں کر رہے میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا تھا چھے لوگوں سے رائے لے کر ان لوگوں نے صاف طور پر بتایا تھا کہ حامد علی خان صاحب چیف جسٹس میسٹر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے معاملے میں ان کے دوست بھی قرار دی جاتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کیس کو ڈیمیج کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی راہ ہے کھل کر انہوں نے یہ رائے دی تھی تو یہ معاملہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کو باقاعدہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جبہ مبارک یہ ہماریاں اس وقت انصاف کی حالت ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایک جو ایف آئی اے کا ایف آئی اے کی ایک تفتیشی ٹیم بنائی گئی ہے یہ تفتیشی ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب سے تفتیش ابتدائی کر بھی چکی ہے اور جب یہ پہنچے ہیں تو عمران خان صاحب نے ان کو لکھ کر ایک فیصلہ دے دیا ہے ہم اتنی بار بینچ بینچ کرتے ہیں کہ میں اس کو بھی بینچ کہہ گیا تھا ہوا یہ کہ ہمارے سامنے ایک لیٹر آیا اور اس پر لکھا تھا انکوائری نمبر پھر یہ انکوائری نمبر اس میں ڈالا ہوا ہے انتیس تاریخ ڈالی ہوئی ہے ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل جو ہے وہ گیا تھا عمران خان صاحب سے انہوں نے درخواست دی تھی اور درخواست دے کے گیا تھا اپلیکیشن فور پرمیشن ٹو انکوائر دا الیجڈ کرنٹلی انڈر جوڈیشل کسٹڈی ایٹ سینٹرل جیل اڈیالا جب یہ عمران خان صاحب سے تفتیش کے لیے انہوں نے پرمیشن مانگی اور ابتدائی تفتیش انہوں نے کر بھی لی ہے تو عمران خان صاحب نے اس پر ایک نوٹ لکھ دیا ہے عمران خان صاحب نے لکھا ہے I will join the investigation in presence of my lawyer and the above allegation is absolute nonsense عمران خان صاحب یہ لکھ کر بتا چکے ہیں کہ یہ nonsense ہے کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جائے الزام کیا وہی جو مجیب غدار یا غدار کون عمران خان کی اکاؤنٹ سے ٹوئیٹ ہوا تھا ویڈیو ٹوئیٹ ہوئی تھی اس پر تفتیش ہو رہی ہے FIA جو ہے اسے انٹی سٹیٹ قرار دے کر عمران خان صاحب سے تفتیش کر رہی ہے اور مزید تفتیش کرنا چاہتی ہے بریسٹر گوہر سے بھی تفتیش کی جائے گی رعو فحسن صاحب سے بھی تفتیش کی جائے گی عمر عیوب صاحب سے بھی تفتیش کی جائے گی رعو فحسن صاحب نے گزشتہ روز کاشف ابازیز آپ کے پرگرام میں بیٹھ کر کہا کہ میں تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا یعنی میں نہیں چراتا یہ تو عمران خان کا اکاؤنٹ بیرونے ملک سے چل رہا ہے انہوں نے نام نہیں لیا مگر بار بار کہا جا رہا ہے کہ جبران علیاز جبران علیاز کے بارے میں اعتراف کر لیا گیا رعو فحسن صاحب نے کہا کہ یہ باہر سے چلایا جا رہا ہے بیلسٹر گوھر صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنا کانٹینٹ نہیں دیکھتے عمران خان کو نہیں بتا کہ ٹویٹ کیا ہوا ہے یعنی یہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ دونوں ہمیں یہ نظر آیا کہ اس معاملے پر ذرا سا پیچھے ہٹے ہیں زبیر علی خان نے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب نے بیلسٹر گوھر سے کہا کہ تم ہمارے موقف سے تیسری بار پیچھے ہٹ رہو یہ مت کرو عوام ہمارے ساتھ ہے ظلم ہم پر ہوا ہے یہ مت کرو یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وکلہ موجود ہوں گے پھر میں اس تفتیش کو جوائن کروں گا اس سے پہلے میں جوائن نہیں کرتا مجھ پر الزام بے بنیاد ہے اب کیا عمران خان صاحب نے یہ جو ٹویٹ ہوا یہ میں نے کیا یا نہیں کیا اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں ان سے وہ خود ٹویٹ لکھ رہے ہوں گے یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے بعض دوست مجھ سے رہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس آئی پیڈ ہے بعض سیاستدان کہتے ہیں کہ عمران خان وہیں سے ٹویٹ کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر آئی پیڈ ہے تو پھر کیسی حکومت ہے کیسی اس کی رٹ ہے کہ وہاں پر آئی پیڈ بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے عمران خان وہاں سے بیٹھ کر یہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹابلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں تو یہ تو پھر ان کی اپنی رٹ پر سوالیاں نشان ہے لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب ان تمام چیزوں کے درمیان میں ایک چیز اور دیکھنے کی ہے کہ یہ جو حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ یہ عمران خان نے پڑھنے کے لیے کہا تھا اس کا ماجرہ کیا ہے لیکن یہ بنی تھی اسی وقت جب سقود پاکستان ہو گیا سقود دھاکہ ہو گیا تو پھر پاکستان ٹوٹنے کے بعد اکتر کی پچیس چھبیس دسمبر کی تاریخ تھی تب یہ بنا دیا گیا تھا حمود الرحمان کمیشن ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کے دو غالباً چیف جسٹس تھے دونوں جو لاہور ہائی کورٹ کے اور سندھ ہائی کورٹ کے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کمیشن نے اپنا کام شروع کیا دستیاب لوگوں سے معلومات وغیرہ حاصل کی ان کو نشانہ نہ بنایا جا سکے اس بات کیلئے بقاعدہ طور پر صدر نے اعلان کیا اس بات کیلئے مسلح فاج کے سربراہان نے اعلان کیا خطوط جاری کیے پھر آرمی کے نیوی کے ائر فورس کے لوگوں نے اپنے بیانات دیئے سویل لوگوں نے اپنے بیانات دیئے ان کے ساتھ سیاستدان وغیرہ انہوں نے اپنے بیانات دیئے اور اس کمیشن نے اپنی ریپورٹ مکمل کی تھی یہ ریپورٹ کبھی بھی پاکستان میں بازابطہ طور پر پبلک نہیں کی گئی اب اگر عمران خان پہ یہ کیس چلتا ہے تو عمران خان پہ چلنے والے اس کیس میں ایک بار پھر وہی معاملہ ہوگا جو سائفر میں ہوا تھا کہ سائفر کہاں ہے کیس چلانا ہے تو کس کی بنیاد پہ چلانا ہے اس ریپورٹ کی بنیاد پہ چلانا ہے تو یہ ریپورٹ کہاں ہے یہ ریپورٹ کیا ہے یہ ریپورٹ اور زیادہ اٹھ کے سامنے آئے گی یہ ریپورٹ جو ہے جس کو وجہ تنازہ بنا کر عمران خان کی بات کو انٹی سٹیٹ کہا گیا تھا پھر اس ریپورٹ کے کانٹینڈ اور زیادہ ڈسکس ہوں گے اور کیا اس کی بنیاد پہ عمران خان کو سزا دی جا سکے گی باز ماہری نے قانون کو کہنا ہے کہ ہاں دی جا سکے گی باز کا کہنا ہے کہ نہیں دی جا سکے گی اس لیے کہ جس ریپورٹ پر بحث ہو رہی ہے وہ ریپورٹ کہاں ہے اور عمران خان نے جو کچھ کہا ہے ہے وہ عمران خان نے کہا ہے یا نہیں کہا یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور عمران خان جیل سے خود ٹویٹ کر رہے ہیں کروا رہے ہیں یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے ایک کمپلیکس سچویشن ہے اس کو یہ قرار دیا جا رہا ہے اس وقت لیکن حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کس معاملی پر بنی تھی کہ ہماری افواج نے دھاکہ میں بنگلہ دیش میں ہتھیار کیسے ڈالے ہم نے جو کنٹرول لائن ہے وہاں پر سیز فائر لائن وہاں پر ہم لوگوں نے سیز فائر کیا ہم نے ہتھیار ڈالے ہم نے ہتھیار کیسے ڈالے اس پر ہو رہی تھی تفتیش تو یہ تفتیش جو ہے یہ مکمل ہوگی اور پاکستان کیوں ٹوٹا اس کے بعد جو حالات و واقعات ہیں ان تمام چیزوں پر تفتیش ہو رہی ہے ریپورٹ میں جو پبلک نہیں کی گئی لیکن دستیاب پاکستان بننے سے پہلے کے عوامل پاکستان کا بننا پاکستان بننے کے بعد کے حالات جن سے ہم مشرقی پاکستان ٹوٹنے تک پہنچے اور پھر ٹوٹنے میں مختلف کردار ان سب پر بات کی گئی ہے مگر یہ پبلک نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کتابوں میں مختلف کتابوں میں بھی اس کے حوالے ہیں ریپورٹ بھی آویلیبل ہے مگر بازابطہ طور پر جاری نہیں کی گئی تو ایک تو یہ ریپورٹ جاری کی جائے کیونکہ پاکستان کا بہت بڑا معاملہ ہے سامنے آنی چاہیے اور یہ جو پاکستان دریقی انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ریپورٹ فوج کے خلاف نہیں ہے وہ ریپورٹ آہ یہیہ خان کے خلاف ہے یہیہ خان کا جو کردار تھا پاکستان کوٹنے میں اس کے بارے میں ہے پاکستان دریقی انصاف دوبارہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کو تنقید کا نشانہ بناتی اور کہتی ہے کہ اس وقت بھی فرد واحد کا کردار ہے تب بھی فرد واحد کا کردار تھا تو یہ ریپورٹ بیرل سامنے آنی چاہیے اور ہمیں جو حقائق ہیں ان کا سامنا کریں گے ان کو سامنے رکھیں گے تب ہی ہم آگے بڑھیں گے وگرنا ہم اگر مانیں گے نہیں کہ کیا ہوا تھا تو پھر ہم اصلاح بھی نہیں کر سکتے غلطی ماننا غلطی کو جاننا غلطی کے عوامل اس کے نقصانات کس وجہ سے غلطی ہوئی یہ آپ جانیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے وگرنا آپ آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے قوموں کا تو ہم پہلے تسلیم تو کریں کہ غلط کیا ہوا ہے تو ریپورٹ سامنے آنی چاہیے یہ میری رائے ہے اس کے لابے احمد فرحاد کی کیس میں کیا ہوا کوئکلی میں آپ کو بتا دوں احمد فرحاد جو ہیں ان کو آہ عدالت میں ایک بار پھر پیش کرنے کی بات ہوئی اور ہماری حکومت نے پاکستان کی حکومت نے عدالت کو یہ بتایا کہ احمد فرحاد جو ہیں وہ فارن ٹیرٹری میں آزاد کشمیر میں غیر ملکی حدود میں ہیں وہاں کی اپنی عدالت ہے وہاں کی کیسے واپس لائیں گے ابھی وہاں پر جو ہے وہ کیس چل رہا ہے احمد فرحاد پر اور یہ بھی عدالت نے پوچھا کہ ٹھیک ہے وہ تو انتیس تاریخ کو گرفتار وہ اس سے پہلے کہاں تھا احمد فرحاد کی اہلیہ ان کے بارے میں جو بتا رہی ہیں وہ بہت خوافناک ہے کہ وہ بات کرنے گر پا رہے ہیں اس سے پہلے کی چیزیں انہیں یاد نہیں ہیں اور وہ کسی بہت اچھے حال میں نہیں رہے یہ تفصیلات انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھی ہیں لیکن حیران کن ہے کہ احمد فرحاد غیر ملکی ٹاریٹری میں آزاد کشمیر میں ہے تو تو یہ جو رینجز گئی تھی جب وہاں امبات ہوئی تھی گولی چلی تھی تو یہ ہماری رینجز غیر ملکی ٹاریٹری میں چلی گئی تھی یہ کیسے ہوا تھا یہ بھی سامنے آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ کو بتاؤں پاکستان دریقی انصاف کو ایک بار پھر ایک جلسی کی جازت مل گئی عدالتوں سے جازتیں مل جاتی ہیں پاکستان دریقی انصاف کو پہلے بھی ملی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے بھی سندھ ہائی کورٹ سے بھی اب کی بار جو ہے وہ ایک بار پھر جازت ملی ہے اور انتظام یہ نے کہا ہے کہ رواد کی حدود میں یہ پاکستان دریقی انصاف جو ہے وہ ایک سڑا کے وہاں پر جلسہ کر سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جلسہ اب بھی نہیں ہو پائے گا انتظامیہ پھر مزید رکاوٹیں وغیرہ ڈالے گی اور پاکستان دریقی انصاف کو ایک بار پھر جلسہ کرنے سے روکا جائے گا یہ اس وقت اس ملک میں جو آزادی ہے اس کی صورتحال ہے ایک جماعت پر بات کرنے پر پابندی لوگ کہتے ہیں نو مائی کے بعد پابندی ٹھیک ہے نو مائی سے پہلے اس جماعت کو جلسہ کرنے کی باہر نکلنے کی ریلی کرنے کی جازت تھی یا نہیں تھی اس سوال کا جواب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سچپیشن کا زیادہ بہتر انداز ہوگا زلے شاہ کی معاملات کو آپ دیکھیں مسلم لیگ نون روزانہ ان دنوں میں جو ہالز ہیں کمیونٹی سینٹرز ہیں یا دفاتر ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی سی گیدرنگز کر رہی تھی کیونکہ مسلم لیگ نون کی گیدرنگز میں زیادہ لوگ آتے نہیں ہیں اور پاکستان دریقین صاحب باہر نکلنا چاہتی تھی تو دفعہ ایک سو چوالیس ہم نے دیکھا تھا محسن نقوی سرکار لگا دیتی تھی اب کی بار بھی اجازت ملی مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان دریقین صاحب کو جلسہ کرنے دیا جائے گا کیونکہ عدالتوں سے اجازتیں پہلے بھی مل چکی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں